بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد نائیم اور آپ دیکھ رہے ہیں زفر سکیورٹیز بڑی آفر خبر لیک ہو گئی اور کام تمام ہو گیا یہ وہ ہمارے ٹاپکس ہیں جہاں پر آج ہم بات کریں گے جبکہ تیل کی گرتی قیمتیں انٹرنیشنل مارکٹ میں اور گرتی قیمتوں کا ڈبل ایفیکٹ پاکستان سٹاک چینج میں دیکھا گیا سیمٹس نے پرفارم کیا جبکہ دوسرے کچھ سیکٹرز پر منفی اثرات مرتب ہو گئے والیوز میں مزید چڑھاؤ دیکھا گیا آج مزید ہم نے دیکھا کہ اضافہ ہوا چوالیس پرسن سے زائد کا اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر آف ٹریڈز میں بھی اضافہ ایک لاکھ چیسٹھ ہزار سطح پر پہنچ گئی ہنڈنڈ ایکس بیالیس ہزار دو سو نوے پوائنٹس کو آج پار کر گیا تین سو بہتر پوائنٹس کا ٹوٹل آج اضافہ تھا سنتالیس ہزار چار سو باون پوائنٹس کی سطح پر آج بند ہوا سنتالیس ہزار دو سو نوے کو پار کر گیا اب اگلا چو لیول ہے اور کل آہم ترین آخری ٹریڈنگ سیشن ہوگا سنتالیس ہزار پانچ سو اکانوے پوائنٹس سے سطح کے اوپر ہنڈنڈ ایکس اگر موو کرتا ہے تو ڈیفینیلی ہم اس کا ایفیکٹ اس سے اگلے ہفتے یعنی کہ نیکس ٹریڈنگ ویک اٹھالیس ہزار دو سو تین سو پوائنٹس کی صورت میں نکلتا ہوا دیکھ سکیں گے بات کریں گے نو اور نو جو اس وقت آج کے ڈیویلپنگ سٹاکس ہیں ان پر خبروں پر بات کریں گے ڈیویلپنگ سٹوریز پر کون سے سٹاکس اچھے ہیں اور کون سے وقتی تیزی کر رہے ہیں جن سے بچنا انتخائی آہم فیصلہ ہوگا اس پر ہم اپنا انیلسس پیش کریں گے آپ کے ساتھ بڑی آفر شنگائی لیکٹرک نے پیش کی کہ لیکٹرک کو پھر ایک بار خریدنے کے لیے اور اس نے آفر لگائی ایک اشاریہ ساتھ ساتھ بلین یویس ڈالر کی لیکن کے لیکٹرک نے یہ آفر رد کی اس نے کہا کہ دو ارب ڈالر یا اس سے اوپر اس کو ایکسیپٹیبل ہے اگر اتنی آفر ہو تو دوسرے نمبر پر خبر لیک ہوئی ورلڈ کال لیمٹیڈ کی اور ورلڈ کال سرورسز لیمٹیڈ جو کہ ایک پیرنٹ کمپنی ہے ووٹیل کی اس نے اپنا بلکل نونس آج کیا جو خبر میڈیا میں رہی کہ مائلسٹون چینج کر لیا مائلسٹون اچیو کر لیا بلکل قریب پہنچ گیا وہ نیستک یو ایس انڈیکس پہ لسٹنگ کے لیے لیکن کوئی ٹائم فریم کوئی ڈیٹ ایسی نہیں دی اس کا ایفیکٹ نیگٹیو ایفیکٹ سٹاک کی قیمت پر دیکھنے کو ملا انیس کروڑ شے سے زیادہ کا کام ہوا ورلڈ کال میں آج ایک بار پھر سے کل جہاں پر ساڑھے پندرہ کروڑ شے سے زیادہ کا کام تھا لیکن آج سٹاک کی جو قیمت ہے وہ دو پیسے کمی کے بعد بند ہوئی ہے اس نے بڑے والیم کے بعد ایک روپے پچاس پیسے سے انٹرہ ڈے اوپر ہٹ کیا سٹاک لیکن ایونچولی کلوزنگ کافی ڈاؤن سائیڈ پر رہی ایک لمبی وک چھوڑ گیا اور اکتو اکتو ہے کہ کل ایک بار پھر سے ہم سٹاک میں پریشر دیکھیں گے یہ وہ لیول ہے جہاں پر سٹاک اس سے پچھلی بار بھی آپ کو یاد ہوگا ریزسٹ کر گیا تھا اور دوبارہ سے وہاں سے پل بیک کرنے کے بعد ڈاؤن سائیڈ موو کیا دوسری طرف ورلڈ بینک اور پاکستان دونوں اشتراک کے ساتھ اب کام کرنے ہیں کہ پرائیوٹائزیشن پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز اور ڈسکوز جو کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وابڈا کی ان کو پرائیوٹائزیشن کرنے کے لیے کوئی حال تلاش کر رہے ہیں سوپر نیٹ ارننگ میں کمی دیکھی گئی اس کے باوجود کہ کمپنی کا جو سیل والیم ہے وہ کافی بڑا دیکھا گیا مالی سال تئیس کے لیے پاکستان میں پچھلے ایک مہینے کے درمیان سونے کی قیمتوں میں لوکل مارکٹ میں پچاس ہزار روپیہ پر تولہ گراورد دیکھی گئی ہے اس کی دو وجوہت ہیں نمبر ون ڈالر کا پاکستانی روپیہ کے مقابلے میں گراورد کرنا اور دوسرے نمبر پر انٹرنیشنل مارکٹ میں سونے کی قیمتوں میں ہوش روبہ کمی دیکھی گئی ہے تو یہ وہ دو افیکٹ ہیں جنہوں نے پاکستان پہ جو لوکل ہماری پرائسز ہیں سونے کی اس کو پچاس ہزار روپیہ پر تولہ کمی کا سبب بنی ہے آئی ٹی انڈسٹری بہت خوش ہے اور اس کی وجہ آج ہم نے سٹاک پرائسز میں بھی دیکھی جو لسٹس ٹاکس ہیں آئی ٹی منسٹر اور ان کا یہ حکم کے آئی ٹی ایکسپورٹس کا ریونیو جو کہ فارن کرنسی میں ہوتا ہے وہ پچاس پرسنٹ آئی ٹی فرمز اپنے پاس رکھ سکتی ہیں آئی پوزیٹیو افیکٹ دیکھا گیا آئی اس کا آج ڈسٹریل سٹاکس کی قیمتوں پر اب ہم بات کرتے ہیں نو اور نو پلس سٹاکس پر آج جن سٹاکس میں ہم نے گراورد دیکھی ہے پہلے ان پر بات کرتے ہیں میجر سٹاکس ہیں اور انڈیکس ہیوی ویٹ سٹاکس ہیں فیصلہ کرتے ہیں انڈیکس کی بڑھنے کا اور گرنے کا ہب پاور کمپنی کا لیکس ہو جائے گا چھے روپے کا کیش ہے گراورد کر گیا اور ہم اس پر بات کرتے رہے پچھلے ایک دو پروانہ میں کافی زیادہ اوربال ٹیٹری ہے پاکستان آئر فیلڈ پی پی ایل او جی ڈی سی جنون گراورد تھی اور اس پر ہم بات کرتے رہے پچھلے دنوں میں ریکمینڈیشن میں ہماری نہیں تھے یہ سٹاکس تینوں کے تینوں اور ماری بھی ساتھ شامل ہے ماری میں تھوڑا سا الگ قسم کا پیتھنا تھوڑا کنسولیڈیشن موو کرے گا تھوڑی سی کریکشن کے بعد بینک الفلا آج زور کمی کیا لیکن اپ سائیڈ ہمارا جو سٹیل پوٹینشل ٹارگٹ ہے وہ ابھی بھی قائم ہے بونس بیک کر سکتا ہے پاکستان طبیک کو بالکل ریکمینڈن نہیں ہے نیشنل فوڈ ڈکرائن کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آدم جی انشورنس بھی کوئی بڑے کسی موو میں نظر نہیں آ رہا تو ان تمام سٹاکس نے ایک سو چار پوائنٹس کی منفی کنٹیبیوشن کی دوسری طرف لکی سیمٹ اینگرو فٹلائزر میپلی بینک الحبیب داؤدھرکولیس چرارٹ سیمٹ ڈی جی کھان اور پائنئر موسٹلی سیمٹ سٹاکس ہیں کچھ بینکس ہیں اور فٹلائزر سیکٹر لکی سیمٹ لگ بگ چھے سو پانس سو پچانوے رپے کا ٹارگٹ پرائس رکھے ہوئے ہیں اتنی پوٹنشل ضرور موجود ہے سٹاک میں ہولڈ کیا جانا ایک بہتر اپشن ہو سکتا ہے اینگرو فٹلائزر جبکہ تھوڑا سا آج اس نے ریٹریٹ کیا چوراسی پچاسی روپے کی ریزسٹنس جا ٹارگٹ پرائس اس کو آپ کہہ سکتے ہیں انیشلی ابتدائی طور پر میپلی سیمٹ ہلکی سی بہتری اور تین تیس چونتیس روپے کا اپر سائیڈ اپتدائی ٹارگٹ رہ سکتا ہے سٹاک میں بینک الحبیب کل بھی بات ہوئی ایک اپسائیڈ موو میں ہے داو دھرکولیس داو دھرکولیس آج ڈیکلائن کیا اور سٹیل مزید ڈیکلائننگ کر سکتا ہے ڈیکلائن کر سکتا ہے ڈاؤن سائیڈ موو کر سکتا ہے چرات سیمٹ ایک سو سنتالیس پنتالیس یا ایک سونچاس یہ وہ رینج ہے جو کہ سٹاک میں اپر سائیڈ کافی پوٹنشل دیکھنے کو مل سکتی ہے مجودہ ریٹس اور ٹارگٹ میں کافی ڈیفرنس ہے بہتر اپشن ہے تمام سیمٹ سیکٹر کے سٹاک سے ڈی جی خان پچپن چھپن یا چوون یہ وہ رینج ہے جو کہ سٹاک میں دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن اس پہ کچھ وقت ضرور لگ سکتا ہے پائنئر سیمٹ سو ایک سو ایک روپیہ کم مارجن ہے بیسیکلی پائنئر میں چرات اور ڈی جی کی کمپیٹیو لی اپر سائیڈ جو ہم نے بات کی لیکن اب ہم سٹاک میں سٹل جو سیلیکٹیو قسم کی پرفارمس ڈیلی بیسز پر اس پر ہم بات کرتے رہتے ہیں ایسے ہی سیلیکٹیو قسم کی پرفارمس آنے والے دنوں میں بھی ہم دیکھتے تھے ہم مارکٹ میں آج کے پروگرام میں فیلہ وقت اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے کل نئی ویڈیو نئے خبروں اور نئے تذیر کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں عزاجت دیجئے اپنا بہت خیار رکھئے گا خدا حافظ